موسیقی اللہ اور اس کے فرشتے خود خود دروت و سلام بھیجتے ہیں وہ ہمیں حکم دیا گیا بھائی اسی ہی پیارے آقا کے عمدی کے کہ ہم دروت و سلام کی یہ بہت سجاد سے رہیں میں پیش آقا میسال چلا دے شب کیسے بیا ہو مرتبہ علی بقار کا کیسے بیا ہو مرتبہ علی بقار کا لاؤں کہاں سے جنگ میں پروردگار کا کتاب فطرت کے سرورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا یہ نقش ہستی اُبر نہ سکتا وجود لوہو کلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ میفیلے کونوں مکا نہ ہوتی اگر وہ شاہِ عمم نہ ہوتا ہر سال کی طرح اس سال بھی گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز سیکنڈی سکول کیٹی ایس تین کے درو دیوار گلائے عقیدت سے گونج اٹھے اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس پروگرام میں ڈپٹی ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر تاریخ عزیز ڈپٹی ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر ماجید عصاق اور سینئر ہیڈ ماسٹر واجید حیات نے شرکت کی موسیقی 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 اور اس نبی کے امتی ہیں ہماری کچھ نصیبی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں فخر کے ساتھ اور اچھے انداز سے اپنے آپ کو اچھا مسلمان ثابت بھی کرنا ہے یہ بات یہاں رکھئے گا تعلیم آپ کے لئے بہت بہت ضروری ہے بچے بچوں سب کے لئے اور اس مقصد کے لئے صرف توجہ و دلچسپی چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ توجہ و دلچسپی دیں گے تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایک اچھے انسان ایک اچھے پروفیشنریس بن جائیں گے انشاءاللہ تو اس محفل میں آپ دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کہوں گا کہ اس محفل میں شامل جتنے افراد جتنے لوگ موجود ہیں اور یہ جو نظر آرہا ہے میں نے ابھی آیازہ پوچھا تھا تو پہلے دلائیے بقائدہ ٹیچروں نے بچوں میں مل کر بنائیے یہ خوبصت سجاوٹ ہے یہاں پہ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ہمارے تمام بچے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے یہ رہاں ہے ہمیں ساکھل کے چلنا یہاں ہے ہمیں دل کا دم کا دم پہ پہچنا دے پہ تو کہنا سلام لیٹھے پانا آیا سلطانوں کی جب جنہیں شوق کیوں نے آج نورانی زمان پر کس کانا آیا الانی جانو بل سلطے اندھر مجب اندھر رقب اندھر سمیع لمن یریب اندھر قریب و لا قریب ادل لپی حیما کا تو ہے مجب تو ہے رقب سنتا ہے تو تو ہے قریب سب کا محافظ ایک تو سب کا ہی وقت تو ہی الہ لا الہ الا اللہ 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 مجب ادل لہ الا اللہ 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 ایک آفیق ایک ہی تو مقصد ہے کہ اللہ کے حبیق سب اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بجائے تخلی کے کائنات ہیں جن کو بھیجھیں بھنائیں بھنے کے اجاز لیے اس دنیا کی تخلیق کی گئی اللہ کے اس حفیف کی امسلا بیان کریں درود فاق پڑیں اور اللہ کی جب تذبیات بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درد بن جاتا ہے تو لہٰذا میں اقتصار سے کام لیتے ہوئے صرف اتنے ہی کہوں گا کہ جب بیارہ آقا کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے اور ہمیں خوش حسمت ترین بنایا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں تو آج سے ہم اہد کر لیں کہ نہ صرف اس کی معاقل کو سجاتے رہیں گے آپ تمام بچوں نے آپ کے احساس ہے کہ ہم نے میں جانتا ہوں ایک ہفتے سے زیادہ آپ نے کوشش کی ہے ہماری اس ادنا ترین تحوش کو اگر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ علی شان میں قبول کر لے تو یقین کیجئے کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ یہ معاقل سجاتے رہنے کی ہمیں توفیق ریپی ہوتے ہیں جو یہودیوں کے پیشفہ ہوتے ہیں مذہبی پیشفہ ہوتے ہیں انہوں نے جب وہ ایک وجہ بیان کی کہ ہم ان مسلمانوں سے اس وقت جو نور آزما ہے اس وقت جنگ کے اندر موجود ہیں لیکن باوجود دنیا کی بہترین طاقت ہونے کے یہ یہودی اس وقت دنیا کی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں ہونے کے ایک اتنا سی ایک بڑھتی بڑھ لوگوں مسلمانوں کی جمال کوئی شکست نہیں دے پا رہے ہیں ہم ماز کو اس کی وجہ ان کا ریپی بیان کرتے ہو یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کوئی خاص کنیکشن ہے سبلیمیشن ان کا کچھ خاص دعاوں کی وجہ سے ایک خاص کنیکشن ہے ان کے گوارڈ کے ساتھ ان کے اللہ کے ساتھ لہذا سب سے پہلے اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو سب سے پہلے ان کے اس تعلق کو کم کرنا ہوگا اور اس تعلق کو کم کرنے کے لیے وہ جتنی کوششیں پڑھ سکتے ہیں کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ انہی خضولیات اور انہی لگویات میں پڑھ کر اپنے اس سپرونگ کنیکشن کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خواہوں کا معاملہ ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹا اور کم ہوتا جان لہذا ہمیں اس دعا کے ذریعے سے بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ سے مضبوط کریں اور اس کا پہدرین ذریعہ ہے یہ دعا یا اللہ باقی اس محفل میں جو کنینوں نے پڑھا سنا اس کو بھی غلق بتائے ہو گئے اسے معافہ سما دیجی یا اللہ باقی اس طرح کی محفلوں کو سجانے کی ہمیں سعادت خوفیق نصیب فرمائیے یا اللہ باقی ان محفلوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو بدل کو بدل ہماری زندگیوں کے اندر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری فرماتی جی یا اللہ باقی ہماری اس دردگا حقوق بہتر قطور رحمت والا بنا دیجی یا اللہ باقی ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کو بڑا حیاء باکردار بنا دیجی یا اللہ باقی ہمیں دنیا کی ترقی بھی اعتبار فرمائیے یا اللہ باقی ہمیں آخرت کی ترقی بھی اور کامیابی بھی اعتبار فرمائیے یا اللہ باقی ہم اس دنیا کے اندر آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے حقوق استفادہ کرنا ہے یا اللہ باقی ہمیں اپنا شکر کرنے والا اپنا ذکر کرنے والا آپ کی بہترین عبادت کرنے والا بنائیے اللہم آئینی علیہ ذکری کا ہے ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائیے وہ شکری کا اور اپنا شکر کرنے والا بنائیے کہ مارے صلاح کہتے ہیں یاد کرتے ہیں کوشاں و سر للا مارے صلاح کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے درد کی ہواہوں کو سلا گمبہ دے فزرہ کی چند چاہوں کو سلا یا الہی واسطہ آلِ رسول یہ سلامی آج زمانہ آج زمانہ آج زمانہ آج زمانہ نیک آجه